بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو ہم لوگ یوٹیوب کے لئے ویڈیو وغیرہ بناتے رہتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا ورکنگ ویزا اور ویزٹ ویزا کے مطلق انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی آپ کو میں آن لائن جو طریقے کا آرہا ہے کینیڈا کا ویزٹ ویزا اپلائی کرنا وہ میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے آن لائن بتاؤں گا آپ کو آپ کو کر کے دکھاؤں گا سارا اپلائی کس طرح کرنا ہے تو ویڈیو لمبی ہوگی جو کینیڈا کا ویزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم لوگ سروس دے رہے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کا طریقے کار بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل ٹریول ٹو ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو جو ہے بہت آسانی آپ کو مل جائے سب سے پہلے جو ہے وہ جو اس کا طریقے کار ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ نے آن لائن جو فل کرنا ہوتا ہے اس کے کم سے کم میں کوئی تین ویڈیو اس پہ بناوں گا ہر ویڈیو جو ہے وہ کموں بیش کوئی تیس تیس منٹ کی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آن لائن اپلائی کرنے کا میں سٹیپ بے سٹیپ جو طریقے کار ہے وہ شیئر کروں گا آپ نے گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ آپ نے لکھنا ہے کینیڈا ڈاٹ سی اے جب گوگل پہ آپ یہ سرچ کریں گے کینیڈا ڈاٹ سی اے تو آپ کے سامنے یہ جو ہے وہ کینیڈا کی افیشل ایمیگریشن کی جو ویب سائٹ ہے وہ آ جائے گی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کینیڈا ڈاٹ سی اے ڈاٹ ہوم آ گیا اب یہاں پہ اس کی ڈومین جو ہے اس کی آپ نے ویریفکیشن کرنے کے بعد یہ پہلا لنک جو ہے یہ آپ نے اوپن کر دینا ہے اس ویب سائٹ کا لنک میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب وہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کینیڈا کی ایمیگریشن کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آ جائیں گے جو میں لنک دوں گا وہ ڈریک آپ کو یہاں پہ لے کے آئے گا اب یہاں پہ جو ہے یہاں سے ہمارا جو ہے وہ کام سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح جو ہے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کافی زیادہ انہوں نے سارے جو اوپشن دیئے ہوئے ہیں تو یہاں سے ہم نے ایمیگریشن اینڈ سیٹیزنشپ اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ فارم آ جائے گا یہاں سے آپ لوگوں نے ویزٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے ویزٹ کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج آئے گا یہاں پہ آپ نے find out if you need a ویزا apply and electronic travel authorities یہ سارے انہوں نے اوپشن دیئے ہوئے ہیں ہم نے کلک کرنا ہے apply for visitor ویزا apply for visitor ویزا پہ ہم نے کلک کرنے کے بعد اس نے اب ہمیں بتا دیئے ہیں ڈاکومنٹس کے متعلق ساری چیزیں جو ہے اس نے ہمارے ساتھ ڈسکس کر لیئے ہیں کیونکہ یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو ایک اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہوتا ہے اسی اکاؤنٹ پہ آپ کی ساری سبمیشن ہوتی ہے اسی اکاؤنٹ پہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ ہوتے ہیں اور اسی اکاؤنٹ سے آپ کو اپنے ویزے کا status کا پتہ چلتا ہوتا ہے اگر بات کی جائے about ڈاکومنٹس کی تو انہوں نے یہاں پہ instruction لکھی ہوئی ہے یہ ساری آپ ان کو read کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے sporting ڈاکومنٹس کی تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہوئے ٹھیک ہے sporting ڈاکومنٹس for visitor visa application یہاں سے آپ یہ ان کی option ہے ٹھیک ہے ان کو select کرتے جائیں اور آپ یہاں سے sporting ڈاکومنٹس کر لیتے ہیں ہم لوگ direct جائیں گے apply پہ apply جو ہے apply ہم نے کرنا ہے apply کے option پہ click کریں گے تو آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے کچھ آپ کو یہ option دیئے گئے یہ option دیئے گئے ٹھیک ہے اس میں سے آپ نے none of above جو ہے اس کے اوپر click کر دینا get instruction پہ click کیا انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ to apply for a visa to visa to visit Canada تو آپ نے اس کے اوپر i understand اس کے اوپر click کر دینا جب اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا apply for a visitor visa آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے یہاں پہ click کرنے کے بعد انہوں نے آپ سے پوچھا ہے before you start your application what would you like to do to do today apply for a visitor visa for myself apply for a visitor visa on behalf of someone else apply for a visitor visa for myself and behalf of some else اب پہلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا جو visitor visa وہ خود apply کر رہے ہیں اگر تو آپ خود apply کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو select کرنا ہے اگر وہ آپ کسی سے apply کروا رہے ہیں کسی کا apply کر رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ جو apply for visitor visa on behalf of someone else اس کے اوپر click کرنا ہے آپ apply for visitor visa for myself ٹھیک ہے اس کے اوپر میں click کروں گا click کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا ہے do you already have an application in process آپ کی کوئی application already ہے تو پہلی دفعہ apply کر رہے ہیں کوئی نہیں ہے تو ہم نے no پہ click کر دینا no پہ click کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ well contact you within 40 to 30 business day of getting your complete application we wouldn't respond to inquiry if your application was submitted within 30 business day تو یہاں سے آپ نے اب یہاں سے آپ نے اپنا account create کرنا ہوتا ہے sign in create ircc ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ انہوں نے option دے دیئے ہیں ایک تو آپ کے پاس انہوں نے کہا sign in sign in with gc کی اور ایک انہوں نے دے دیا ہے sign in with sign in partner اور ایک دے دیا ہے register ہمارے پاس ہمارے پاس کیونکہ account نہیں ہے ہم نے ویزا اپنا اپنا account create کرنا اور اپنا ویزا apply کرنا تو آپ نے register پہ klik کر دینا جب register پہ klik کریں گے تو انہوں نے آپ کو طریقے کار بتایا کہ آپ نے gc کی جو ہے اس کو کس طرح register کرنا ہے تو یہاں پہ register with gc کی اس کے اوپر آپ نے klik کر دینا اب جب یہاں پہ آپ نے klik کیا تو انہوں نے یہاں سے آپ کھا ہے کہ میں نے اکاؤنٹ create کیا لیکن میں آپ کو بتا رہا انہوں نے ایک اپشن دیا یوزر name اور password اگر تو آپ کا account create ہے تو یہاں سے آپ login ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کا account create نہیں ہے تو sign up پہ klik کرنا ہے ہم new ہیں ہم نے جو ہے وہ account create کرنا ہے تو sign up کے اوپر جیسے klik کیا تو کچھ ان کی term اور condition ہے ان کو accept کر لینا ہے یہ ہم accept کیا accept کرنے کے بعد انہوں نے ہمارے سے user name پہنچ لیا اب آپ نے یہاں پہ user name لکھنا ہوتا ہے اور user name select کرنا کہ آپ user name کیا لکھنا چاہا رہے ہیں اب یہاں user name مطلب آپ کے نام سے میں ہوں تو میں اپنے نام سے user name لکھوں گا انہوں کوئی user name لکھ لیتا ہوں میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ یہ میں نے انٹر کیا اسد سیونٹی تھری ٹھیک تو میں continue کر دیتا ہوں اب انہوں نے کہا user name must be at least 8 کر ایک تو یہ ہمارے کتنے اچھے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ یہ ہم نے لکھ لیا اسد دلی سیونٹی تھری اس کو میں جیسے continue کروں گا تو وہ مجھے اگلے option بھی لے دے گا اب اس نے کہ passport create کریں یہاں پہ ہم نے passport create کرنا یہاں پہ آپ passport کر لیتا یہ میں نے passport create کیا passport create کرنے کے بعد جو ہے میں یہاں سے continue کر دیتا ہوں یہ میں نے continue کر دیا اب یہاں سے continue گیا اب اس نے میرے سے question پوچھے recovery question ہوتی ہیں وہ پوچھے میں یہاں سے select کر لیتا دیتا یہاں پیجو ہے یہاں پہ میں اب اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ جو یہاں پہ date of birth پوچھی میں نے وہ date of birth لکھ دی اور یہاں سے continue کرتا ہوں اب جیسے continue کروں گا تو اب انہوں نے میرے سے email address مانگ لیا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا وہ email address لگانا ہے جو کہ ہر وقت آپ کے پاس active رہتا ہوں جس کے اوپر mails وغیرہ آتی ہوں کیونکہ اسی email address کے ذریعے آپ کو سارا پتہ چلے گا تو میں یہاں سے email address جو ہے وہ لگا دوتا ہوں یہاں پہ یہ میں نے جو ہے email address جو ہے جو ہے وہ یہاں پہ میں یہ میں نے یہاں پہ email address لکھتی ہے اور یہاں سے میں continue کر دیتا ہوں جیسے میں continue پہ click کروں گا تو میرے سامنے جو ہے یہاں بے فوری یہ تھوڑا سا mistake ہوئی ہے یہ میں نے جو ہے وہ یہ میں نے اس کو continue پہ click کیا click کرنے کے بعد اب میرے email address کے اوپر جو ہے ایک انہوں نے جو ہے وہ اس کو verification کرنے کے لیے ایک code بیجا ہوگا confirmation code وہ confirmation code جو ہے وہ email address پہ آپ کی آئے گا اس confirmation code کو آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے تاہاں کہ آپ کی email address جو ہے وہ verify ہو جائے تو یہاں پہ میں وہ code ڈال دیتا ہوں یہ میں نے code جو ہے اس کو ڈالا یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہ code جو ہے یہ میں نے code کو انٹرنیو کیا اور میں نے continue کار دیا اب جب میں نے continue کیا ہے تو اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ کا account جو ہے successful جو ہے create ہو گیا ہے اب آپ نے جو ہے وہ آگے جو ہے اس کو continue کرتے جانے ہیں اب یہ ہمیں لے گیا جہاں سے ہمارا اصل جو ویزا جو ہے وہ proceed ہونا ہے سب سے پہلے ہم account create کریں گے account create کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں پھر اس جگہ پہ جہاں سے وہ account مارا جب بن جائے گا تو پھر ہم لوگوں نے یہاں سے اب proceed کرنا ہے یہاں پہ آپ نے accept کر دینا ہے جیسے ہی آپ نے accept کیا تو اب یہاں پہ اس نے آپ کا given name last name email address اور language پوچھئی ہے جو given name آپ کے passport کے اوپر ہے جو بھی آپ کے passport کے اوپر ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے last name اس نے پوچھا آپ سے یہاں پہ آگیا آپ کا given name یہاں پہ last name جو ہے جو passport کے اوپر آپ کے لکھاؤ وہ email address آپ دوبارہ اس نے مانگ لیے جو email address آپ نے دی ہوئی ہے وہ ہی آپ نے یہاں پہ دوبارہ enter کر دینا ہے یہاں پہ میں دوبارہ اس کو enter کر دیتا ہوں یہ میں نے انٹر کی انٹر کرنے کے بعد جو ہے میرے سے اس نے language کا پوچھا کہ میں english کر دیتا ہوں اور continue کر دیتا ہوں اب جیسے میں نے continue کیا تو اس نے آپ میرے سے scoti question پوچھئے ہیں یہاں پہ آپ نے scoti question create کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں جس طرح میں نے یہ کیا یہاں پہ what is your name ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح یہاں پہ جو ہے four question جو ہے question بھی کرنے ہیں اور ان کے answer بھی دینے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اب یہاں سے continue کر دیا لو جی اب یہاں سے ہماری جو ہے وہ file proceed ہوگی یہاں سے ہماری submission ہوگی سارا کچھ یہاں سے ہوگا اب یہاں سے اس نے ہمارے سے پوچھا ہے تو ہم یہاں سے apply to come Canada ٹھیک ہے اس کے اوپر میں click کروں گا click کرنے کے بعد اب یہاں سے ہمارا farm جو ہے وہ start ہو چکا ہے ٹھیک ہے farm starting سے جو ہے وہ start ہو یعنی کہ یہ سارا آپ کو process کرنا پڑتا ہے اس کے بعد اب اس نے یہاں سے ہمارے سے پوچھا ہے جی کہ آپ visitor visa study and work permit کر رہے ہیں یا express entry ہے یا international express Canada اس طرح کا کوئی صحیح نہیں ہے تو ہم نے یہاں سے select کرنا ہے visitor visa study and work permit اس کے اوپر جب ہم click کریں گے تو اب ہمارا جو یہاں سے اس نے ہمارے سے جو ہماری eligibility ہے وہ پوچھی ہے ٹھیک ہے کہ ہم eligible ہیں یا نہیں ہیں ہم اس یہ apply کر سکتے نہیں کریں تو یہاں پہ آپ سے وہ question پوچھے گا آپ نے یہاں پہ basically یہ جو question پوچھے جاتے ہیں یہ آپ کا ایک طرح کا visa form یہاں پہ آپ نے جو perfect آپ کی information ہے کوئی چیز غلط نہیں لکھنی آپ نے یہاں سے ہم select کر لیں گے اس نے ہمارے سے پوچھا ہے what would you like to do in Canada میں یہاں پہ visit کا کروں گا اس کے بعد اس نے کہا how long are you planning to stay in Canada تو میں یہاں پہ less than six month کروں گا پھر اس نے کہا ہے کہ select the code that matches the one of your passport passport ٹھیک ہے اس نے کہا کہ آپ کا passport کس country کا تو وہ select کر لینا پاکستان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ country of trinity کون سی ہے تو پاکستان ہے پاکستان ہی select کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس نے پوچھا do you have a family member آپ کا کوئی بندہ وہاں پہ موجود ہے already ملے آہ کینیڈا میں یا نہیں تو میں نے یہاں پہ آپ نے no ہی select کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی date of birth پوچھئے جو آپ کی ٹھیک genuine date of birth ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے میں یہاں پہ وہ لکھ دیتا ہوں یہ میں نے date of birth لکھی اب یہاں سے میں نے next کر دیا یہ آپ سے تقریباً جو ہے ایک اچھی خاصی اتداد میں question پوچھے جائیں گے ان ساروں کے آپ نے answer دینے اس کے بعد اس نے کہا ہے have you lived as can permanent residence ہمیں نہیں چاہیے no ٹھیک ہے continue کرنا ہے اس کے بعد اس نے permanent residence of united state ہم نے یہاں سے no کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس نے ہمارے سے جو question پوچھا ہے اس میں اگر آپ کا کوئی system ہے یعنی اس نے اپنا اس کے بارے میں پوچھا ہے USA کے بارے میں تو آپ نے ان کو بتانا ہے پھر اس نے کہا ہے what is your status اب married ہیں unmarried ہیں جو بھی ہیں آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ married آ جائے گا ٹھیک ہے یا یہاں پہ جو ہے وہ اگر single ہیں تو آپ نے یہاں پہ single لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے یہاں سے وہ select کرنا ہے select کرنے کے بعد جو ہے آگے آپ نے جانا ہے what is your province جو ہے وہ اس نے پوچھا آپ سے sorry یہ آپ سے اس نے question پوچھا ہے کہ are you loveful permanent residents of the united state with the valid USA citizenship and immigration service اگر آپ کے پاس USA کا ویزا ہو یا وہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ نے یہی پہ وہی select کرنا ہے اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ نے yes کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے no card دینا ہے ٹھیک ہے continue کرنا ہے next پہ جب آپ جائیں گے اس نے آپ سے پوچھا ہے آپ married ہیں یا نہیں married تو آپ married ہیں تو married لکھیں گے unmarried ہے تو unmarried لکھیں جو بھی ہے آپ یہاں میں married select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے what is your destination ٹھیک ہے آپ نے کون سے صوبے میں جانا ہے آپ نے ان کو بتانا ہے آپ نے بریٹش کلومبیا میں جانا ہے البرٹا میں جانا ہے کیوبا میں جانا ہے جہاں بھی جانا ہے میں یہاں سے وہ select کر لوں گا ٹھیک ہے select کرنے کے بعد اس نے ہمارے سے پوچھا ہے جی یہ less than ہے ٹھیک ہے continue کر دیں اس کے بعد اس نے ہمارے سے یہ کچھ instruction کی ہے continue کر دیں یعنی کہ جو question ہے یہاں سے آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اس کا right answer دینا اس میں کوئی غلط information آپ نے share نہیں کرنی اس کے بعد اس نے کہا ہے what is the main purpose of your visit تو ہم نے جو ہے وہ صرف اور صرف tourism کو select کرنا ہے کہ میرا main purpose ہو ہے وہ میں نے visit کرنا ہے وہاں پہ اگر آپ کو کوئی invitation کر رہا ہے یا آپ اپنی کسی family کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں یا آپ business کے معاملے میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کا آپ reference دے سکتے ہیں تو میں نے یہاں سے tourism کو select کیا ہے select کرنے کے بعد اس نے ہمارے سے پوچھا ہے جی next question جو ہے do you have a job with in your country اگر آپ کے پاس اپنی country میں job ہے تو آپ نے yes کرنی ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے no کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو question یہاں پہ آپ کے لئے لکھیں گے اس ساب سے آپ سے documents کی demand کی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے اب یہاں پہ اس نے کہا کہ do you have a job اب اگر آپ کے پاس job ہے تو آپ نے yes کرنی ہے نہیں ہے تو no کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے no کر دیتا ہوں کیونکہ business ہے اس کے بعد اس نے پوچھا do you have a own business آپ نکال بزنس کرتے ہیں آپ یہاں سے yes کریں اس کے بعد اس نے پوچھا do you depend on someone financial sport آپ کسی کے اوپر depend کرتے ہیں تو میں یہاں سے کہوں گا no اگر آپ کسی پر کرتے ہوئے تو پھر آپ کے ساتھ اس طرح کی documents آپ کو require کیے جائیں گے اب اس نے پوچھا have you traveled to other country in the previous 10 years پچھلے 10 سال میں آپ نے کسی country کا travel کیا ہے اگر تو آپ نے کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے اور کیونکہ وہ آگے travel history میں آپ سے پوچھا جائے گا تو ہم نے کیا ہے تو ہم yes کر دیں گے نہیں کیا تو no کر دیں گے ٹھیک ہے continue کریں گے continue کرنے کے بعد اس نے ہمارے سے اگلا question کیا ہے کہ are you occupying a family member that has status in Canada ٹھیک ہے آپ سے اس نے پوچھا ہے کوئی family member جو ہے وہ آپ کے ساتھ جانا چاہا رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ اگر جانا چاہا ہے ٹھیک ہے نہیں تو no کر دینا no کرنے کے بعد next question پہ جانا ہم نے وہاں پہ جائیں گے تو اس نے ہمارے سے پوچھا ہے have you committed been arrested آپ کسی case میں کسی country میں other country میں کوئی پکڑے ہے یا کوئی آپ کے اوپر case ہوا ہے یا پاکستان میں آپ کی home country میں کوئی home country میں آپ کے اوپر کوئی case ہوا ہے تو اگر کوئی اس طرح کا charge ہے تو آپ نے بتانا نہیں ہے تو آپ نے no کرنا continue کرنا continue کرنے کے بعد اب اس نے آپ سے پوچھ لیا ہے جی کہ have you medical exam performed by an RICC ٹھیک ہے آپ نے کوئی medical پچھلے last month میں آپ نے کوئی medical RICC نے demand کی آپ سے آپ نے اگر کروایا medical تو ٹھیک ہے نہیں کروایا تو یہاں سے no کر دینا next کرنا ہے do you want to submit application of family member آپ اپنے family کی کسی کی ساتھ میں submission کرنا چاہ رہے ہیں اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو yes نہیں تو no ٹھیک ہے next question پہ آپ جائیں گے next question پہ اس نے پوچھا ہے کہ are you giving someone access to your application اب یہ question کیا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی کو permission دے رہے ہیں کہ آپ کی جو application ہے اس کو وہ جو ہے وہ آپ اس کو وہ اس کو application کو trace کر سکے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ no پہ click کرنا ہے ٹھیک اگر آپ کرنا چاہے تو آپ yes کر دیں problem نہیں ہے اس میں پھر آپ کو وہ ساپ سے documents دینے پڑتے ہیں اب اس نے پوچھا کہ آپ نے پچھلے دس سال میں جو ہے وہ fingerprint کروائے ہیں یعنی کہ in past 10 years have you given your fingerprints and photo biometric for an application to come Canada یہ Canada کا لفظ اس نے آپ سے کہا ہے کہ اگر Canada کے لیے آپ نے کو file submit پچھلے دس سال میں کی ہے آپ نے biometric کروائی ہے تو آپ نے ان کو بتانا ہے اگر نہیں کروائی تو آپ نے no کرنا ہے ٹھیک ہے next پہ چلے گا اب جو next پہ گئے تو یہاں سے اس نے پوچھا ہے there are fee associated with the application will you paying fee your fee or are you ٹھیک ہے تو یہ یا آپ نے یہی select کرنا ہے yes i will pay my application fee ٹھیک ہے اور next کر دی رہا ہے next کریں گے اب جو ہے اس نے آپ سے پوچھا ہے are you able to make a digital copy of your documents یہ اس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے جو documents ہیں وہ digital format میں یا وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں scan میں کر کے آپ نے رکھے ہوئے ہیں آپ نے یہ سارے documents scan کرنے ہوتی ہے pdf میں رکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کر دیں گے yes continue کریں گے continue کرنے کے بعد next question اس نے پوچھا جو ہمارے سے کہ آپ کے پاس debit card master card american express کوئی بھی کسی طرح کا credit card یا debit card ہے تو آپ نے کرنا بالکل ہے اور next کر دی رہا ہے جب next کریں گے تو اب ہمارے سے اس نے ساری detail لے لی ہیں اب اس نے ہمیں کہا ہے کہ آپ سے یہ question پوچھے گئے ہیں اگر اس میں کہیں پہ غلطی ہے کوئی mistake ہے تو آپ ہمیں بتا دیں ہم لوگ آپ جو ہے اس کو ٹھیک کر لیں ٹھیک ہے اس کو check کر لیں تسلی سے آپ نے سارے question کو ایک دفعہ تسلی سے دیکھنا ہے دیکھنے کے بعد آپ نے continue کرنا اگر اس کو اس کے اوپر کوئی mistake ہوئی ہو کوئی غلطی ہوگی ہو تو آپ نے یہاں پہ جو بھی question آپ کو ہوگا مثال کے طور پہ آپ یہاں سے جو ہے what do you have a job اس کو ہی edit کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ click کریں گے click کرنے کے بعد جو ہے اس کو edit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جب اس کو edit کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ سارے question کو دیکھنے کے بعد آپ continue کر دیں گے جیسے ہی آپ نے continue کیا ہے تو اب آپ کے سامنے اس نے کہا ہے جی step 1 your account آپ نے step 1 پہ اپنا account create کیا ہے step 2 پہ آپ سے question کیے گئے ہیں آپ سے application آپ کی application کو save کیا گیا step 3 upload documents step 3 میں اب دو step ہمارے ہو گئے اور تیسرا step یہ ہے جس میں ہم نے سارے documents اپنے جو ہیں visa form documents بغیرہ سارا کچھ upload کرنا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوئا ہے ٹھیک ہے پی ڈیا فارمنٹ میں ہونا چاہیے جی پی جی میں ہونا چاہیے ان فارمنٹ میں آپ کے documents ہونے چاہیے ان میں سے کوئی بھی جو documents ہیں اس فارمنٹ میں کر کے آپ اس کو upload کریں گے step 4 پہ آتا ہے آپ نے اپنی fees pay کرنی ہے اور آپ کی file submission ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمیں اس نے step بتا دی اب یہاں پہ آگی your documents checklist ابھی ہمیں اس نے check list دے دی ہے کہ ہمیں کون کون سے documents چاہیے ہیں تو اب اگر یہاں پہ بات کریں تو سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کا یہ application for visitor visa temporary residence visa made outside of Canada اس کو i mm5257 کہتے ہوتی ہیں یہ فارم جو ہے اس کو آپ download کریں گے اس کے اوپر جب آپ click کریں گے تو یہ download ہو جائے گا یہ دیکھیں میں اس کے اوپر click کرتا ہوں اب اس فارم کو جو ہے fill کرنے کا جو طریقے کار ہے وہ میں آپ کو next ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس فارم کو دو فارم ہوتے ہیں جو کہ آپ نے fill کرنے ہوتے ہیں یہ فارم ہم download کر لیں گے download کرنے کے بعد جو ہے اس کو یہ ہم نے download کیا یہ ہمارا download ہو گیا اس کے بعد اس نے کہا جی کہ آپ کے business یہاں پہ آپ کے آ جائیں گے ساری business کے documents ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر click کریں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کے اوپر click کریں تو وہ آپ کو یہاں پہ instruction دے دے گا کہ آپ نے documents کون کون سے یہاں پہ لگانے ہیں پھر آ جاتی ہے آپ کی travel history اگر آپ نے travel history کیونکہ ہم نے question میں ان کو answer دیا ہے کہ میں نے دس پچھلے دس سال میں travel کیا ہوگا ہے کچھ باہر کیا ہے اس ورے اس نے travel history کی demand کر لی تو یہاں پہ آپ نے travel history کے documents لگانے ہیں اب travel history میں کیا آ جاتا ہے کہ آپ کے ویزا جو آپ کے passport کے اوپر لگے ہوئے ہیں یا وہ paper ویزا ہے آپ کی exit کی اور آپ کی entry کی steps یہاں پہ انہوں نے سارا یہ mention کیا ہوگا یہ documents آپ نے یہاں پہ لگانے ہیں اس کے بعد proof of mean financial sports یہاں پہ آپ کی bank statement سارا کچھ آ جائے گا پھر آ جاتا ہے digital photo آپ کی white background کے ساتھ ایک photo آ جائے گی purpose of travel یہاں پہ آپ نے اپنا purpose of travel بتانا ہوتا ہے اس میں اس میں آپ آپ نے جو ہے وہ اپنی flight reservation hotel booking آپ نے travel plan یہ ساری چیزیں یہاں پہ ایک پی ڈی اف میں ان کو ساروں کو اکٹھا کر کے آپ نے upload کرنی ہوتی family information اب یہ جو family information ہوتی ہے اکثر جو ہے آپ سے agendas are demand کرتے تھے FRC کا وہ FRC اسی وجہ سے demand کی رہتا ہے کہ آپ کی family information جو ہے وہ یہاں پہ fill کرنی ہوتی یہ بھی فارم آپ download کریں گے یہ download ہوتا ہے اس کو online ہی آپ نے fill کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ download ہوگا یہ بھی اس کے اگر نیچے آ جائے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتا ہے جی یہ یہ دو optional documents ہیں یہ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ٹھیک اپنی information دیں نہیں تو اس کا مسئلہ نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ کا ویزا reject نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب جب یہاں پہ آپ پہنچ گئے آپ نے یہ فارم fill کر لیے اب آپ نے جو documents انسال کے طور پر آپ نے یہاں پہ documents upload کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ upload پہ click کریں گے upload پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ choose file کریں گے choose file پہ آپ کا جو documents جو آپ نے اس کو fill کیا ہو complete کیا ہوئا اس کو یہاں پہ upload کر لیں گے میں یہ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں یہ لیکن آپ نے یہاں پہ اس کو upload کر لینا ہے مثال کے طور پر میں کوئی بھی یہاں سے file upload کر لیتا ہوں اگر اس documents میں کوئی mistake ہوئی آپ کے question جو جن کے answer آپ نے پہلے دیئے اور ان documents میں کوئی اگر کسی طرح کی mistake ہوئی تو آپ کا وہ documents یہاں پہ upload نہیں ہوگا اب مثال کے طور پر میں یہ ویسے documents لگا رہا ہوں تو میں آپ کو یہ بتا بھی دیتا ہوں یہ accept نہیں کرے گا یہ اس نے ہمیں foreign error دے دیا کہ آپ کا یہ documents ٹھیک نہیں ہیں تو اسی طرح یہاں پہ آپ نے جب upload کرنا ہے تو یہاں پہ آ جائے گا upload successful ٹھیک ہے تو اس طرح سارے documents آپ نے upload کرنے ہیں سارے جو ہے step by step upload کرنے کے بعد جو ہے آپ کو وہ fee بتائے گا one eighty five ڈالر وہ fee جیسے ہی آپ documents یہاں پہ upload کریں گے ٹھیک ہے upload کریں گے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اس نے آپ کو فیس بتائی ہو یہ سارا system بتایا ہو ہے ٹھیک ہے بتانے کے بعد جو ہے وہ سارا جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو continue کا option آئے گا جب continue کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اور جو ہے وہ وہاں پہ آپ آپ سے اگری کا ایک option مانگیں گے اس کے اوپر اگری کی اوپر آپ کو click کرنا ہے پھر آپ کے پاس فیس پہ وہ آپ کو لے جائے گا وہاں پہ آپ کی فیس پہ ہوگی اب یہ جو دو دو لیٹر ہیں ان کو میں نے download کیا ہے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ Adobe reader میں ان لیٹر کو آپ جو ہے وہ سب اس کو fill کر سکتے ہیں fill کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے یہاں پہ وہ upload کرنے ہوتے ہیں اب یہ سارے ڈاکومنٹس upload کرنے کا جو طریقے کا رہا ہے اور جو دو فارم ہوتی ہیں ایک آئی ایم ایم فائف ٹو فائف سیمن اور ایک فارم جو ہوتا ہے آہ اس کا فیملی انفرمیشن آئی ایم ایم فائف سکھ فور فائف ان ساری کی ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو وہ اپنی جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا ٹھیک ہے اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگوں کو کوئی بھی ہلپ کی ضرورت پڑے کسی بھی طرح کی ہم لوگ بھی اس کی سروس دے رہے ہیں آپ ہمارے سار رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ اس کا آن لائن اپلائی کرنے کا طریقے کا آ رہا ہے اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اس میں ایک جی سی کی کے ذریعے بھی آپ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوتے ایک ہوتا ہے آئی آر سی سی ٹھیک ہے اس کا میں نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ اکاؤنٹ کریٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے نا وہ بھی اسی طرح سسٹم ہے اس کا بھی آپ نے آن لائن جو اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا اب دو طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہ ہی تھی کسی بھی کنٹری کی اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ کی بھی ضرورت ہو تو آپ ہمارے سار رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ ہمیں اجازت دے اللہ حافظ اسلام علیکم